السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست انجینئر محمد وسیم آج جو ہے وہ ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ اس ٹیم چل رہا ہے پوری جو ہے ورلڈ کے اندر اس کا نام ہے پیگاسس سپائی ویر تو پیگاسس سپائی ویر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا پوری ویڈیو کے اندر یہ کہاں سے بنا کیسے بنا مطلب کیا ہے اس کا اور بنانے والی کمپنی کیا ہے کون کون اس کا افیکٹی ہے اور یہ کیسے آپ کے موبائل تک رسائی حاصل جاتا ہے تو ویڈیو کو آگے فردر پروسیڈ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ گھنٹی کا نشان دبا دیں تا کہ جو ہے وہ نوٹفیکشن سارے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو یہ جو پیگاسس سپائی ویر ہے بناری طور پر دو لفظوں کا منموعہ ایک پیگاسس اور دوسرا سپائی ویر جو پیگاسس ہے یہ بناری طور پر ایک لگاتینی لفظ ہے گریٹ لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسا سفید رنگ کا گوڑا جس کے ونگز اوپر کی طرف نکلے ہوئے ہیں اور یہ جو گوڑا ہے یہ اس بات کے نشانی ہے کہ یہ وائٹ کلر کا ہے یعنی یہ ہر کچھ صاف کر دیتا ہے سب کچھ میٹا دیتا ہے اور سپائی ویر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جاسوسی کا سورٹ ویر ہے بناری طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سورٹ ویر ہے یہ جس کو ٹالگٹ کرتا ہے اس کے کمپیوٹر موبائل یا جو بھی اس کی جو آن لین سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ کوئی بھی ڈیوائس ہے اس کو کیا کرے گا صاف کر دے گا یعنی اس کا ڈیٹا جو ہے مکمل طور پر اڑا دے گا جب یہ اس وقت وہاں پر یہ رسائی حاصل کرتا ہے تو بنادی طور پر جو پیگاساس جو سپائی ویر ہے اس کو بنانے والی جو کمپنی ہے وہ ایک اسریلی کمپنی ہے جس کا نام ان ایس او ہے تو اس کے جو ان ایس او ہے وہ فاؤنڈر جو ان کے ہیں انہی کے نام پر یہ بنائی گئی ہے ان ایس او سے بنتا ہے نیو شیلیو اومری تو دو ہزار دس کے در بنائی طور پر یہ کمپنی بنی جو کہ اسریل کے تحفظ کے لیے وہ مختلف قسم کے سپائی ویر سوفیر بناتی ہے نہ صرف خود اپنی جو اس کے لیے بناتی ہے بلکہ یہ دوسرے ممالکوں فروخت بھی کرتی ہے تو انہوں نے اپنی ایک سبسٹری ڈائیٹری جو ہے نا آگے ایک اور کمپنی بنائی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ کیو سائبر کرائیم ونگ کہتے ہیں یہ اس کا ہے اسریل کا کیو سائبر کرائیم ونگ تو بنائی طور پر جتنی بھی جو ریپورٹ سب تک آئی ہیں وہ منفی ریپورٹ آئی ہیں اس سوفیر کے بارے میں کہ یہ سوفیر مختلف حکومتیں اسریل سے خریدتی ہیں تاکہ اپنے جو اپوزیشن والے ہیں یا کچھ کالم نگار ہیں جرنلسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا سکے تو ریپورٹ تو یہی کہتی ہے کہ اس سوفیر کی مدد سے متعلقہ جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوٹسٹ ہیں ایکٹیوٹسٹ ہیں یا دوسرے جو کیا کہتے ہیں جرنلسٹ ہیں ان کے جو ڈیٹا ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر بھی حالی میں سننے میں یہ آیا کہ امران خان صاحب کی جو موبائل ہے اس کی جو ڈیٹا کی جسوسی ہو رہی ہے کہ ان کی جو فیچر پلانس ہیں اس کے بارے میں جو جانا جا رہا ہے وہ اسی پہ اگر سے سپائی ویر کی مدد سے کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کو میں آگے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم ڈیٹا اس کو ایکسس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ہم لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا جو اپلیکیشنز ہیں جس میں ویڈس اپ ہو گیا فیس بوک ہو گیا تو ویڈس اپ نے ابھی حالی میں دو سال پہلے ایک سو کیا ان کو یہ جو آپ کے پاس جو کیو سائبر کرائم پنگ والے اس سائل کی ہیں کہ یہ ہمارے جو پرسنل دیٹا ہے ویڈس اپ کا جو ڈیٹا ہے اس تک ان کو رسائی جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی چونکہ جو ویڈس اپ کی جو اینڈ تو اینڈ کرپشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ محفوظ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک اس کا ذرا کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اٹیک گیا وہ اس سوفیر کی مدد سے ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ امریکہ کے اندر ایک ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کمپیوٹر فراڈ ابیوسٹ ایکٹ جس کو ہم لوگ سی ایف ڈبل اے بھی کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے اس کو سو کی اپلیکیشن ویپنز وغیرہ ہوتے ہیں نا جیسے کہ کلاشن کوف ہو گیا یا دوسرے لوگوں سے لڑائی کرتے ہیں آرمی سے تو یہ بنائی جو کہ خفیہ اتھیار ہیں دشمن موالک استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کے کمپیوٹر لیپ ٹپ ڈیٹا تک ارسائی حاصل کر سکیں اور یہ جو اسرائیل کا شہر تیلویب وہاں پر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اچھا اب بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو پیگا سا سوٹ ویر ہے یہ کنگن چیزوں کو ایکسیس کرتا ہے دوستو دو طرح کے آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں اس ٹیم چل رہے ہیں موبائل جو یوزرز ہیں ایک آئی فون والے ہیں اور دوسرا انڈرویڈ یوزرز تو دونوں کے ہی ڈیٹا کو یہ رسائی کرتا ہے سب سے پہلے اس میں نہ صرف جو ہے وہ آپ کے جو میسجز ہیں ویڈیو گالز ہیں ٹیکسٹ ہیں آپ کی ای میلز ہیں یا آپ کے فوٹوز ہیں یا آپ کی ویڈیو ریکارڈنگز ہیں سب کو یہ جو ہے وہ کیچ کرتا ہے کیپچر کرتا ہے اس کو نہ صرف کیپچر کرتا ہے بلکہ لائف بھی آپ کی ریکارڈنگ کر لیتا ہے اب یہ کام کیسے کرتا ہے پیغاسس ساوٹویر یہ آپ کو جو ہے وہ ایک ڈمی نمبر سے آپ کو ایک لنک بیٹھتے ہیں چاہے ویڈس اپ کے طرح ہو گیا چاہے ای میل کے طرح ہو گیا چاہے میسج کے طرح ہو گیا اب آپ جو ہے وہ اس ڈمی نمبر کی اوپر جو آیا ہوتا ہے آپ کو مسکول کس شکل کے اندر تو لازمی بات ہے ہر بندے کے اندر تجسس ہوتا ہے وہ اس کو کال بیک یا رنگ بیک کرتا ہے تو جب آپ اس کو رنگ بیک کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے نا یہ جو ساوٹویر ہے آپ کے موبائل کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر گز جاتا ہے جب یہ گز جاتا ہے تو نہ صرف وہاں پر یہ آپ کے آرڈیو ویڈیو فوٹو وغیرہ کو چوران چوراتا ہے یعنی وہاں سے پک اپ کر لیتا ہے بلکہ آٹومیٹکلی آپ کے جو کیمرہ کے جو مائک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ویڈیو یا جو کیمرہ ہے اس کو بھی یہ جو ہے نا وہ آن کر دیتا ہے اور آپ کی جو ویڈیو ہے یا آرڈیو ہے وہ نکال لیتا ہے دوسرا آپ کو پتا ہے کہ ہر موبائل کے اندر جی پی ایس سسٹم لگا ہوا ہے اور نہ صرف یہ آرڈیو ویڈیو ریکوارڈ کرتا ہے بلکہ جی پی ایس سسٹم سے آپ کی لوکیشن تک یہ معلوم کر لیتا ہے تو یہ عام انسانوں کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کا اگر کوئی لوکیشن پتا لگ جائے یا ان کی آرڈیو ویڈیو لیکن کچھ مخصوص شخصیات جیسے کچھ جنرلسٹ ایسے جو حکومت کے خلاف لکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ ہیمن رائٹس کے ایکٹیویسٹ جو ہوتے ہیں جو حکومت کے خلاف احتجاج بغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اپوزیشن کے عرقین یا حکومتی عرقین بھی جو کہ ان ممالک کے جنہوں نے اے سوفیر ڈیزائن کیا ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر رہے ہوں تو اس ہی سوفیر کی مدد سے جو ہے وہ جاسوشش کی جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا اڈوانس بہت زیادہ اڈوانس لیبل کا جو ہے وہ سوفیر ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کسی کو خود آلاو کر کے ایکسس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کہ آپ لوگ کوئی بھی ایپ استعمال کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ اپنے اس ایپ کو ایکسس دیتے ہو اپنے میڈیا تک اپنے کیمرہ تک اپنے پکچرز تک تو آپ اس کو آلاو کرتے ہو تو پھر وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن جو یہ پیگاسس سوفیر ہے جو سپائی ویر ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی جو ہے نا وہ آلاو یا ایکسس آپ کو دلی نہیں پڑتی یہ خود بخود آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے صرف آپ کی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لنک ہے اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے یا نہیں بھی فائدہ آپ ایک انجانے میں کلک کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے جو ہے وہ یہ وائرس گھس جاتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں یا انڈرویڈ اپلیکیشن کے طرح یا موبائل کے اندر آپ کا ڈیٹا آپ سے لینا شروع کر دیتا ہے تو یہ تھا بنا رہی تو ایک پیگاوسس سوٹ ویئر تو یا سپائی ویئر جس کی وجہ سے دنیا خریشان ابھی ریسنٹڈی جو نیوز آئی تھی جیسے کہ جو فرانس کا جو صدر ہے اس کے موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ ہیک ہو گیا وہ مطلب کوپی ہونا شروع ہو گیا پتہ لگ جاتا ہے بندے کو کہ میرا ڈیٹا جا رہا ہے کسی وجہ سے اریز ہو رہا ہے تو یہ کچھ جسوسی ہو رہی ہے انہوں نے فورا نہیں اپنا موبائل ایک چینڈ کر دیا تو پاکستان کے اندر ابھی مران خان کے ساتھ بھی ہی باتیا ہوا اب دیکھیں انہوں دنیا کیا کر رہی ہے کیونکہ دنیا والے سارے پریشان کہ ہم اس چیز کا طور کیسے کریں اس پیگاسس سپائی ویئر کا امید ہے دوستو ایک معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ